ہیئر فولیکل جو حصہ اسکن کے باہر ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ہیئر شافٹ اور جو اندر ہوتا ہے اسکن کے اس کو ہم بولتے ہیں ہیئر روٹ صحیح یعنی بال کی جڑ جو ہوتی ہے وہ اندر ہوتی ہے اور جو بال ہوتا ہے جو میں نظر آتا ہے اس کو ہیئر شافٹ بول رہے ہیں وہ اسکن کے اوپر ہوتا ہے ایک مسئل یہاں پر اٹیج ہوتا ہے بال کے ساتھ جس کو کہتے ہیں ایریکٹر پائل آئے مسئل یہ بالوں کو موف کرانے میں مدد دیتا ہے یہ جو مسئل ہے اس کی حرکت سے ہی بال جو ہے وہ بعض اوقات جو ہوتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جانا یعنی خوف کی حالت میں انسان کی گردن کے پیشے بال جانا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا ہاتھوں کے بال جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جانا تو وہ کام کیسے ہوتا ہے یہ جو مسئل ہے نا یہ بال کو کھینچ کے جو ہے وہ سیدھا کر دیتا ہے پھر اسی طرح سے ہیئر فولیکل ہے یہ بھی اس کا جڑ کے قریب کا ایریا ہے اس کو ہیئر فولیکل بھی بولتے ہیں اور جو بالکل آخری حصہ ہوتا ہے اس کو ہیئر بلب بولتے ہیں جو آخری بالکل جڑ ہوتی ہے بال کی اور یہاں سے داخل ہوتی ہیں خون کی رگیں جو کہ لے کر آ رہی ہوتی ہیں اپنے ساتھ غزہ اور ہوا کیونکہ آکسیجن اور نیوٹریشن یہ دونوں چیزیں جو ہم چاہیے بال کو بڑھنے کے لیے تو اس میں جتنی اچھی بلٹ سرکولیشن ہوگی اتنا اچھا والوں کی گروہ ہوگی